وہ حضرت کا کموریت تھا جو پیش کے لحاظ سے حجام تھا نائیوں کا کام کرتا تھا بٹک ہو گئے مساجد کو سپیکر لگے نہیں تھے ٹیلی خون کسی کی تصور میں نہیں تھا پولیس کا نظام اتنا فعال نہیں تھا پہلے کیا ہوا خودیز میں گردونوہ تلاش کیا نہیں ملا تو پھر دوسرا آپشن منچال کے پیران کو دعا کروانے ہیں پہلے لوگ اتنے پڑے نہیں تھے لیکن تھے یقین وقت اب پڑ بڑا گئے ہیں پڑ کے گل گئے ہیں یقین کمزور ہو گیا یقین اس لئے خلیلہ تشنسین یقین اللہ مستی خود گزینی اے تہذیب حاضر کے گرفتار موت سے بتر ہے بے یقینی پہلے لوگ یقین والے تھے سادے تھے لیکن اب پڑ گئے ہیں لیکن نکتہ چینیاں کریں گے نہیں جی اینجل نہیں جی اچھا لیا جب بات ان کی ہے تو پھر تو اکل کے گھوڑے کیوں لڑاتا ہے ہم صدیقی بیٹھے ہیں اور یہ جو نبی علیہ السلام کا موجز ہے میراج ایک ازمائش بھی تھی اور یہ علماء بیٹھے ہیں بڑے بڑے ماننے والے مرتضوئے تھے بات نہیں سمجھ میاں اور ابو جہر یہی بات دیکھے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی ہے اور اس کا مفہوم ہے اگر کوئی دعویٰ کرے کہ مرات کے تھوڑے سے حصے نے مسجد حرام سے مسجد اقصہ اور پھر مسجد اقصہ سے لا مقام ہو کے آیا یہ بات ممکن ہے یہ تو ناممکن ہے تو پھر وہ اگر سے کہتا ہے پھر تمہارے صاحب تمہارے دوست تمہارے نبی تمہارے محبوب جناب محمد علیہ السلام میں یہ دعویٰ کیا یہ میار ہونا چاہیے آپ نے فرمایا کوئی کہت نہیں ہو سقدر یو کہتے ہو یہ بیار ہونا چاہیے جب بات ابو نبی علیہ السلام کیا ہے تو پھر یہ چونچڑا کے در سے آگئی ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے ہم تو ادھر ہی ہیں بھائی اسی دیت ہی کھلوتے دیں ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے ہم یہ تیت ہی کھلوتے ہوں ہمیں بھائی بعد از خدا بزرگ توی کسہ مختصر ہاں تم کدھی او کھول تھے کدھی او کھول تھے کدھی او کھول تھے ہی کدھی او کھول اسی دیت ہی کھول نہیں اسی دیت ہی یار دی شان پڑھا نہیں کھول نہیں ہمیں ہمیں تم کھول کھول گے مردن آئے ایکا کبھی نہیں ہے اللہ نے اس لیے یہ نہیں ہونا چاہیے جب نبی علیہ السلام کی بات ہے آپ محبوب خدا ہیں اس کائنات کی تخلیق کی وجہ ہیں وہ دبنینا کو معاملہ بنا تو پھر وہ حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوا راکی ارز کر دیا حضورو کاکا بار کھٹن گئے حضرت اللہ بانی ہے بڑا ٹونڈ ہے حضرت کو دعا فرما دو کہ کاکا یا تر واپس آجے یا کس طرح اللہ بانی ہے وہ لکھا ہے کہ حضرت نے شکوت اختیار کیا اب حضرت جو آج کل کے مرید ہیں ان کو پیر بھی اس طرح کہتے ہیں جو ان کی مردی کے مطابق چلے اللہ ہونا یہ چاہیے کہ مریدو لایو ریدو مرید وہ ہے جس کی اپنی مرضی کوئی نہیں ہے جس کی اپنی مرضی کوئی نہیں ہے اور یاد رکھنا حضرت جو مرضیاں نہیں چھوڑتا اس کا بنتا بھی کچھ نہیں ہے بنتا بھی اسی کیا جو مرضیاں چھوڑ دیتا ہے وہ حضرت خموش رہے تو میں نے پڑھا ہے میں آج نہیں پڑھ کے احران ہوتا ہوں ہم بھی مرید ہیں اللہ کرے اسی مرید ہو جائیے میں نے اکثر بات ہے میں بکا کا دعا کر میں مرید ہو جاتے بڑی کا لے ہم نے دیکھا ہے مریدوں کو جنہوں نے مریدی ہیں ہم نے کیا مریدی کرنی ہے اللہ ہمیں معاف فرمات یہ حضرت خاجہ نظام الدین نولیہ رحمت اللہ تعالیٰ جب بیعت ہونے کے لیے گئے پاک پتن شریف بابا صاحب کی بارگاہ تو بابا صاحب کی خانکہ کا معمول تھا کہ سارے درویش زمین پر سوتے تھے لیکن بابا صاحب نے حکم دیا کہ نہیں سید صاحب کے لیے چار پائی بیچھو حضرت خاجہ بدل الدین ساق رحمت اللہ تعالیٰ جو کہ اس خانکہ کے ارگنائزر تھے جو دیکھتے تھے خانکہ کے معاملات کو اب جب چار پائی بیچھ گئی نا تو سید صاحب کو حکم آیا کہ چار پائی تو سونے سید صاحب فرمانے لگے میں چار پائی پہ نہیں سونے میرے شیخ زمین پہ اور نظام الدین چار پائی پہ یہ کس طرح ممکن ہے آگے سے حضرت خاجہ بدل الدین ساق رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا نظام الدین یہ بھی تو دیکھنا ہے بھی تو حکم شیخ آپ نے فرمایا اچھا شیخ دا وہ کم بھی پورا کرانگا جو سونہ بھی مجید ہے آپ نے کیا کیا آپ نے چار پائی اُلٹی کر کے بیچھا لی حکم شیخ بھی ہوا لیکن سونے زمین پہ یہ تھا ان لوگوں نے مریدی ہیں ہماری جانے بلا مریدی کہتے کس کو پیر صاحب کیا کیا تھا کہ جان دے ایسی گارلنگ اس میں دیکھو نہیں حضرت جی یہ بڑا فضل ہے آل سنت پہ کہ اللہ نے ہم یہ بزرگت آف فرمائی اور میں دکھ سے کہتا ہوں حضرت ہم نے اپنی نسبتوں سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا ہے چشتی قادری سور وردی نقش بندی وہ ویسی ہے ہم نے اپنی نسبتوں سے فائدہ نہیں اٹھائیں یہ نسبتیں تو بندے کو اٹھا کے کہاں سے کہاں لے جاتی ہیں جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا تو انہیں خرید کرن مول کر دیا دکھ جاؤ حضرت دکھ جاؤ حضرت پھر دکھو حضرت جی پھر دکھو حضرت جی پھر دکھو حضرت جی وہ مرید خموش ہو گئے اور گھر چلا گیا اور میں نے پڑھا ہے کہ اٹھارہ سال بزر گئے اس کو اللہ سب کے بچوں کو لنگی زندگی صحت والی اطاع کریں بچے کا انتقال ہو جائے کچھ عرصے بعد دل کو سبر آ جاتا ہے لیکن اس کا پتہ نہیں ہوئے کہ سال میں تو کہاں سبر آتا ہے ساری زندگی یہ زخم رسطہ رہتا ہے لائے رہے ہر سال سپیشلی جب وہ دن آتا ہوگا تو آپ خود تصور کریں ماں باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی وہ لکھا ہے کہ اٹھارہ سال تھا گھر میں بیٹھے کو بات ہو گئی تو بی بی بھٹی پڑی وہ کہنے لگی میں نے انہیں شاہ رہاں دیں اللہ سنائے کب میں نہیں مندی شاہ رہاں اس نے پوچھا تو کیوں نہیں مندی وہ کہنے لگی میں شاہ رہاں وہ دن من آگی جی دن میرا منڈالاو کے دیوی ہے مرید تھا میں جذبہ آگیا اس نے کہاں اپنی زبان کو لگان دے اس میں بھی کوئی حکمتیں ہیں جب وقت آئے گا تو حضرت یہ بھی کرم فرما دیں اب پیر بھی آنکھ والا تھا اس نے دیکھا جو مرید کا انتحان لینا وہ پورا ہوتا رہا ہے سو میں سے پورے سو نمبر گینیاں سے بھیج کے نہ بھولا لیئے بتایا کچھ نہیں وہ لکھا ہے کہ حضرت شاہ سلیمان توسی رحمت اللہ تعالیٰ لے ٹنڈ کروایا کرتے تھے ٹھیک ہے جی حضرت مولالی مشکل شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ٹھیک ہے میرا اپنا دل کرتا ہے لیکن پھر وہ دون ڈر لگتا ہے سوی میں قرار لنے لیکن میں نالا ہے وڈیاں رکھ لیتا ہے تاکہ وہ در حالہ کام نہ لگی وہ میرا میرے ابھی بھی دیکھیں ابھی میں نے ایک فکر وائی تھی پھر میں یہ کارلے ٹنک میں تاکہ پتہ لگے کہ سننی گی یہ تنکشبندی گی وہ جو ہے نا وہ اتار کے نا ٹوپی سار سے اس کو فرمانے لگی نایبہ بیاء وہ وال میرے بھاوی بھادے گئے نہیں تے میری ٹینڈر نہیں کار دیں تو اس کی تو عید ہو گئی ہے اس میں جناب اس طرح تیز کیا اور بسم اللہ شبیل پڑھ کے سنت کے مطابق دائیں جانب سے سر مونڈنا شروع کر گیا سر وہ مونڈ رہا ہے پیر صاحب نیچے بیٹھے ہیں بیوی نے زکم چیز دیا ہوئے اور سینے میں بیٹے کی جدائی کا طوفان برپید رہے لیکن کیا کیا جبان کو دانتوں کے نیچے دے لیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کوئی ایسی بات کر بیٹھوں کہ اٹھارہ سال کی میندیز آیا جائے لیکن آپ کو پتا طوفان تو طوفان ہوتا ہے وہ راستے بنا لیتا ہے طوفان نے بھی پھر آنسوں کی شکل اختیار کی اور آنکھوں کے راستے بین پلایا وہ ٹینڈ کرتا کرتا دائیں سائیڈ اس نے مونڈ دی ساری وہ بائیں سائیڈ پہ آنے لگا تو جب تھوڑا سا ہیلہ نا تو وہ جو آنسوں بے رہے تھے نا داڑھی پر وہ حضرت کے سر پہ گرے پتا تو پہنے بھی تھا ادھرے میں لیکن بہاں نہیں بنانا تھا نا جب کترے گرے تو پیچھے دیکھا دیکھا مریض رو رہا ہے اس کو پوچھاؤ اے نائی بابیہ توں کیوں رونڈے ہیں پھر تو فوڑ فوڑ کے رویا اٹھارہ سال بعد پہ انہیں پوچھے آئی کیوں رونڈے ہیں غالب نے کہا نہیں تھا یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست نا سے اور کوئی چارہ سال ہوتا کوئی گھم بسار ہوتا ہے اٹھارہ سال بعد آج پوچھا تھا شایک نے پھر تو فوڑ فوڑ کر رہا اور کیوں رونڈے ہیں بس کی تھی حضرت اٹھارہ سال ہوگے ایک دن آپ مرضی بائی آپ میں شکوت اختیار کی تھا میں بھی نہیں بولیا آج پورا اٹھارہ سال ہوگی آج دے دیننگوہ اچھا ایسی کار بیٹھے ہیں بڑینے میں نہ ماری ہیں کہاں دی میں شاہ اور انہوں نہیں مندی میں پوچھے ہیں کہ انہوں نہیں مندی کہاں لگی کہاں لگی وہ دن منہ میجی دن میرا کھاکا لاب کے دینگوہ ہیں تو وہ ضرور ہے وہ کہنے دیجے میں نہیں کہنے دیجے فرمانے لگی اس نے کون سا روز روز کہنا جا تو ترے جانے سے پہلے پہلے بھیار آ گیا ہوگا یہ کمالات ہیں تو پھر قرآن کا بھی تو انکار کرنا تو یہ جوتیاں تو پڑھیں سادھی عوام کو کمرہ کر رہے ہیں اگر آسف بن برخیہ تخت اٹھا کے لاسکتے ہیں تو شاہ صاحب ہونڈا اٹھا کے نہیں لاسکتے ہیں بات بھی تو کرنا تو کوئی کرنے والی تو حضرت سلمان علیہ نبی جنہ علیہ السلام کی امت کے ایک ولی کی کرامت تو مان رہا ہے لیکن تو حضور کے غلاموں کی کرامتوں کا انکار کر رہا ہے یہ کیسی باتیں ہیں یہ کیسی دوگلی پالیسی ہے پھر میں تو بھاگ ہوں تیرے جانے سے پہلے پہلے حالے ہو اسے پر دوڑ سکتا ہے لیکن عدرت کون دوڑ سکتے ہیں اقبال کو سمجھ نہیں ہے اقبال بھی کہتے ہیں شما کشتہ کو جلا سکتی ہے موجہ نفس ان کی الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہلِ دل کے سینوں میں اگرہ